اسلام علیکم میں ہوں انیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنی دو انیزہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بننے والے کرسپی اور کرنچی چیپس رولز تو جلزے دیکھتے ہم اس کے ان کے چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم چار ادت آلو لیں گے چار ٹیبل سپونٹ کون فلار تھوڑی سی ٹوٹ پکس تھوڑا سا فریش ہرا دنیا تو یہ تھی ہماری ساری چیزیں اب بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آلو کو پیلر کی مدد سے اچھی طرح چھیل لیں گے تو سارے آلو کو ہم نے چھیل لیا ہے اب ایک باول لیں گے اس میں پانی ایٹ کریں گے اب ایک سلائسر لیں گے اور اس سے آلووں کو سلائسز میں کٹ لیں گے اور فوراں سلائسز کو پانی میں ایٹ کر دیں ورنہ آلو آپ کے کالے ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سلائسز بناتے جائیں گے اور پانی میں فوراں ایٹ کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس آلو سائز میں چھوٹے ہوں تو اسے لمبائی میں رکھ کر سلائسز بنا لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لمبائی میں رکھ کے آلو کو سلائسز بنا لیں گے اس طرح سے آلو کے سلائسز آپ کے لمبے لمبے بن جائیں گے یاد رہی اس چپس کے اندر سلائسز آپ کے بڑے سائزز کے ہونے چاہیے پھر ہی زیادہ اچھے روز آپ کے تیار ہوں گے اب اسی طریقے سے سارے آلو کو سلائسز میں کٹ لیں گے تو سارے آلو کو انہیں سلائسز میں کٹ لیا ہے اب سلائسز کو پانی سے اچھی طرح واش کر لیں گے اور اس کا جو پانی میں سٹرچ ہوتا ہے اسے نکال دیں گے اور اسے چھلی میں ایٹ کر دیں گے تو آلو کو ہم نے اچھی طرح پانی سے واش کر لیا ہے اور اسے چھلی میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم کٹنگ بورڈ لیں گے اور اس کے اوپر سلائسز کو اس طریقے سے پھلا کے رکھ لیں گے اب ہم ٹیشو پیپر لیں گے اور اس کے ذریعے آلو کا جتنا بھی پانی ہے اسے خوشک کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹیشو پیپر کو سلائسز سے بچھائیں گے اور اسے دبا کر پانی اس کا اچھی طرح خوشک کر لیں گے تو سلائسز کی ایک سائٹ ہم نے خوشک کر لی ہے اب سارے سلائسز کی سائٹس کو چینج کر دیں گے اب سلائسز کو ہم دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح خوشک کر لیں گے اگر آپ سلائسز کو پانی اچھی طرح خوشک نہیں کریں گے تو چپس آپ کی زیادہ کرسپی اور کرنچی نہیں بنیں گی اس لئے چپس کے سلائسز کو لازمی اچھی طرح خوشک کر لیں تو سارے سلائسز کو ہم نے اچھی طرح خوشک کر لیا اب ٹیشو پیپر کو ہٹا دیں گے اب جو ہمارے سائز میں لمبے والے سلائس ہیں انہیں ہم پہلے رکھ لیں گے اور چھوٹے والوں کو اوپر رکھ دیں گے اب ایک چھلنی لیں گے اور کون فلار لیں گے تھوڑے سے کون فلار کو اس طریقے سے چھلنی کے اوپر ایٹ کریں گے اور ہاتھ کی مدد سے سارے آلوں کے اوپر سپرنکل کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا سپرنکل کریں گے بہت زیادہ آپ نے اس پر سپرنکل نہیں کرنا تو ایک سائٹ ہم نے سپرنکل کر دی ہے اب دوسرے آلوں کے سلائسز کو اٹھائیں گے اور پہلے والوں کے اوپر رکھ دیں گے اب دوبارہ سے کون فلار لیں گے اور اس کو سلائسز کے اوپر سپرنکل کر دیں گے تو سارے سلائسز پہ ہم نے اچھی طرح کون فلار ایٹ کر دیا ہے اب ٹوٹ پکس لیں گے اور اس نے سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ہاتھ کی مدد سے آرام آرام سے آلووں کے سلائسز کو رول کی شکل میں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم آرام آرام سے سلائسز کو رول کر لیں گے تو یہ دیکھیں رول ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ایک ٹوٹ پک اٹھائیں گے اور اسے سلائسز کے اندر تک لگا دیں گے تو یہ دیکھیں رول ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اسی طریقے سے ایک اور اٹھائیں گے اور اسے بھی اسی طرح رول کر لیں گے تو سلائس کو ہم نے رول کر لیا ہے اب ایک ٹوٹ پک لیں گے اور اس کو بھی اس کے اندر اچھی طرح لگا دیں گے اور اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دیں گے اسی طرح ہم سارے رولز کو تیار کر لیں گے تو سارے رولز ہم نے تیار کر لی ہیں اب انہیں فرائے کر لیتے ہیں اب ایک کڑائی میں اوئل لیں گے اوئل کچھ ہی طرح گرم ہونے دیں تو اوئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چپس رولز ایٹ کر دیں گے اور اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں چپس رولز ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اب ان کا اوئل اچھی طرح نکالتے جائیں گے اور پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور اسی طرح ہم سارے چپس رولز کو فرائے کر لیں گے یاد رکھیں چپس رولز بنانے کے لئے آلو ہمیشہ پھیکے لیں میٹھے آلو سے آپ کے چپس رولز صحیح نہیں بنیں گے تو سارے چپس رولز ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اب چپس رولز میں سے ٹوٹ پک کو نکال لیں گے اور اسے رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے ٹوٹ پکس کو چپس رولز میں سے نکال لیں گے تو ساری ٹوٹ پکس ہم نے نکال لیں ہیں اب چاپڈ فریش ہرہ دھنیا لیں گے اور اسے گانشنگ کر لیں گے آپ اس کی جگہ چاٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو تیار ہے ہمارے زبدس سے مزیدار سے جھٹ پٹ سے بننے والے چپس رولز اب ان چپس رولز کو کھا کر چک کر لیتے ہیں کس طرح کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تیار ہوئے ہیں کھا کر دیکھ لیتے ہیں تو کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار اور کرسپی اور کرنچی تیار ہوئے ہیں آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک سموچ ہو کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں